یہ ہے وقت میڈیا مشاہرہ کمیٹی کے اپاد دھیش جناب محمد فیاض صاحب اور مشاہرہ کمیٹی کے سیکرٹری جناب تنبیر شہزاد نے بھی نمائع رول ادا کیا مشاہرے کے کنوینر رہے شاعر ادریس ناز صلاحکار رہے علی اسرار اصلپری اور مظہر ماز ایک حسن حسانے کا موقع دو حسن حسانے کے موقع ہماری فیریست کا حصہ ہے ایوت میل سے آئے ہوئے ہندی کے باکمال فنکار حالی جناب کپیل جین سے اس وقت گزارش کروں گا جو گزشتہ مشاہرے میں گزشتہ مشاہرے کو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لوٹ کر لے کر گئے تھے اپنے ساتھ سامعین کے ساتھ وہ آئیں اور اس محصر کو ایک مرتبہ پھر زندگی سے بھر دیں جناب کپیل جین صاحب فردوس گنگناہ اٹھے آئیے کپیل فردوس جھوم جائے فضا گنگناہ اٹھے فردوس جھوم جائے فضا گنگناہ اٹھے تم مسکرہ اٹھو تو خدا مسکرہ اٹھے جناب کپیل جین صاحب مائک کو اپنے حساب کا کر لینا پڑتا ہے نہیں کیونکہ اس دیش کا دروہ گیا کہ اس دیش میں کوئی بھی کبھی یا شاعر مائک کے سائز کا پیدا ہی نہیں ہوا آپ سبھی کو پرنام یہ میرا دوسرا ورشتہ پنر جن پچھلے ورش آپ نے سنا پھر سے بھلایا آپ کی سینجی کو پرنام کرتا ہمال ہے یار پھر سے بھلایا معمولی بات دھوڑی ہو پہلے اچھا کام کر لیتے دوسری بار کی بھلا موقع دیا ہے آپ پہلی بار اتنے ڈنگا کیا تھا کہ بھلا نہ بڑا بڑی سارا منچ لگا ہوا ہے منچ کو بھی پرنام کرنا چاہتا ہوں آپ بھی یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھتے ہو تو آپ کو بھی ایک بات کا پکا یقین ہو جاتا ہے کہ کچھ دو بھائیہ ایکسپائری ڈیٹ کے آگے بھی چلتی رہتی اپنے آئیر ویڈیٹ ہے یہاں تک آپ کی تعلیہ اپنے ساتھ ہے اپنے وہاں تک چلنے والے کبھی اس لئے جوڑ دار بجا دو اور ویسے بھی آپ کی تعلیہ ہمارے لئے اکسیجن کا کام کرتی ہے آپ کی تعلیہ ہمارے لئے وہی ہے جو موڈی جی کے لئے امیشہ ہے بہت اچھے ایکسپائری بتا رہا ہوں کتنی مہت نکرنے ہیں مجھانی چاہیے وہ تو ابرار بھائی میرا کبھی مطر ہے تین چار دن پہلے شادی ہو گئی سواگ رات کا معاملہ پتنی کے پاس گیا تین چار محبت کے گیر سنائے پتنی شرمائی میرا دو تو بھرے شرمامت تالی بھائی بھا 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 اب وہ جب وہاں پہ مانگ سکتا تو یہاں چون نہیں مانگ سکتے ملکل اپنا آدھیکار ہے پورا بڑیہ پر ان کے سبی سروتاؤں کو پرنام کرتا ہوں جو پیچھے کھڑے ان سے بھی نیوے دینے کرپہ بیٹھ جائیں تاکہ آپ کے پیچھے اور بھی کھڑے ہو سکتے ہاں بہیا پیچھے والے بیٹھوں نے خدا نے بھاگوار نے پرماتما نے جب کھڑے رہنے کے لیے کچھ دیا ہے تو نیچھے طور پر بیٹھنے کے لیے بھی دیا ہی ہوگا ہاں دوسرا اپیو کرو جو تیرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو تیرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں بڑی مشکل سے نیچھے بیٹھتے ہیں اب اٹھنا پڑ گیا نا اگلی سب سے کہا تو تھا کہ پیچھے بیٹھتے ہیں جے کبیل بھائی برار بھائی بیچ بیچ میں بولتے رہیں کوئی تکلیف نہیں ہے مشارے کا سنچال موئی ٹھیک کر سکتا ہے جو گھر کا نہیں کر پار بھائی ان کو پرنام کرنا چاہتا ہوں بڑیا ہے ہاں مائی کی کیا تکلیف دیت ہے کچھ پیچھے آواز نہیں آرہی اس طرف اور پیچھے ہاں یہ مجھے فون بتایا گیا آرہی کیا اس کو سیٹ کرنے ہیں دوستہ دوستہ ایک منٹ کا پھل تھوڑا سا ہی کر لے وہ تو خود کو ہی سیٹ کرنے میں لگے وہ مائی کب کریں گے کچھ نئے بھید نئے راز دیا کرتے ہیں کچھ نئے راگ نئے ساز دیا کرتے ہیں سننے والا ہی نہ سن پائے تو یہ بات الگ ورنہ سناٹے بھی آواز دیا کرتے ہیں وہ بنجارہ بھی جینے کا الگ انداز رکھتا ہے جو دربدر ہو کر بھی بے گھر نہیں لگتا اور نہ جانے اور کتنی دیر تک سوتا یہ سننہٹا گر اس کو میری آواز کا پتھر نہیں بہت اچھے کپلگا بڑیا ہے ہو گئے کیا ادھر آری آواز ہمیں نے کہا بھی تھا کہ میں نے شروعات نہیں آیا تھا یہ بولے ہروں مائی اور وائٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا میں نے کہا بے اوکوب مت بناو بہت سارے فرق ہوتے مائی کے سامنے آدمی بول سکتا بہت اچھے تالیاں بجا دیئے بہت اچھا پنچ مائی کے سامنے بول سکتا ہے آگے آپ کو سمجھ دارے ہیں کیا کہنے کا پھلی مائی کو بند کرنے کا بٹن بھی ہوتا ہے زیادہ پرانہ ہو جانے پر مائی بیچا بھی جا سکتا ہے اگر سب سے اچھا فرق تو یہی ہے صاحب آپ کا سمجھتن دیکھ کے سمجھ میں آ گیا کہ سارے پرنی بیڑی تھے اور اشارے تو زیادہ اور یہی ہے حالانکہ میں زیادہ نہیں بول سکتا جوتے سامنے نکال کے رکھے اس لئے ہمت نہیں ہوتی یہ بتمال کا نام بھی لوگوں نے کہا کہ یونکی محل تھا کبھی یہی بات ہے نہیں تو گھر پہ ہوتے ہیں بلکل صحیح بات ہے بلے بطنی پیڑی سے کر کے یہاں بیٹھے وہ تو صاحب میں اپنے سسرال میں گلتی سے بیچ دین رہ گیا سین شکتی کو پرنام کرو 21 دن نکلا تو ساسو ماں بھی تلک کرنے کے لئے میں نے کہا ساسو ماں موں کدھر کی طرف کرنا ہے ساسو ماں بولی گھر کے طرف بھی کر لو مگر اس سے زیادہ تکلیف تو تب ہو گئی جب رات کے ڈھائی بجے سسرال پہنچا اور ساسو ماں سے کہا گجب کی بھوک لگی ہے کچھ ہے کیا ساسو ماں بولی یہاں تو روٹی اور سبجی ہے مگر جب تھاری لگا کر کے لائی تو ایک ہی روٹی تھی اور سبجی تھی میں نے کہا ساسو ماں کمال کرتی ہو دو روٹیوں کی بات ہوئی تھی آپ نے ایک ہی روٹی کیوں لائی اس پر جو ساسو ماں کا اتر تھا واقعی میں کرون کے سنسکاروں کا اتر لگے تو یہاں سے لیکے وہاں تک تالی بجنی چاہیے میں نے کہا ساسو ماں دو روٹیوں کی بات ہوئی تھی آپ نے ایک ہی کیوں لائی تو ساسو ماں نے کہا آپ ہمارے داماد ہیں آپ کو یہ بھی تو کہنا پڑے گا کہ ایک اور لیجئے بہت اچھے بابا بابا یہ بات نکل کر کے آنی چاہیے صاحب تب جا کے بعد نکل کر کے آتی ہے عبران بھائی بہت ساری باتیں کر رہے تھے نیتاؤں کو لے کر بینگ کی پنگتیاں دینا چاہتا ہوں بہت ساری باتیں پچھلے ورشی کر چکا ہوں مگر بینگ کی پنگتیاں کپیل جین کی آپ تک کوچھے تو آشی شاہد کا چاہتا ہوں کہ ایک نیتا حالانکہ عبران بھائی نے کہا کہ میں بھی زیادہ ان کے بارے میں بولتا نہیں ہوں میں بھی بولتا نہیں ہوں مگر ایک کپنی جرور کرنا چاہتا ہوں کہ نیتا مطلب ہو ویکتی جو آپ سے سو روپے ادھار لے اور اس میں کے پچاس واپس کرتے ہوئے یہ کہیں حساب برابر دونوں کے پچاس پچاس گر ایک نیتا اپنے بالوں کو نوچ رہے تھے کیا پتا کیا سوچ رہے تھے میں نے ان کے پی اے سے پوچھا تو پی اے نے مجھے اپنی طرف کھیچا بولے نیتا جی اسی وجہ سے اپنے بالوں کو نوچ رہے تھے وہ جہاں نگی ہے ہی نہیں وہاں پھل بنانے کی سوچ رہے تھے جہاں نگی ہے ہی نہیں وہاں پھل بنانے کی سوچ رہے تھے میں نے کہا یار ایسے کیسے چل پائے گا جہاں نگی ہے ہی نہیں وہاں پھل کیسے بن پائے گا تو پی اے بولا کپیل جی آپ بے حقوق نظر آتے ہیں آج کل پھل نگیوں پر نہیں کاغذوں پر بنائے جاتے ہیں ارے واہ 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 کاغزوں پر بنایا جاتے ہیں کاغزوں پر بنایا جاتے ہیں دیش میں ستیاں بیسی ہوگی ہے صاحب عبرار بھائی نے مجھے آواز دیا کہ ہسنے ہسانے کے لیے کپل جین کو بلانے جا رہا ہوں مگر دکھ ہوتا ہے اس دیش کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی دیش میں ہسی آتی تھی اب اس دیش پر ہسی آتی تھی یہ جو بجوہ آیا ہے یہ ترہ در کے بجوہ اپنے دیش میں آتے رہتے وہ ایک سال پہلے مطلب وہ گھوشنا ہوں گی جب اور دست نوڑ بندی واری آپ بلکل واقع ہو ابھی سعودی ارویہ جا کے آگے عبرار بھائی نئی بھائی ویدیشوں میں جا کے رہتے ہیں بھلاوا مجھے بھی آیا تھا میں نہیں گیا پردان منتری بہا ہے نا ساڑھے تین سالوں میں ستتائیس دیشوں کی یاترہ اگلا پردان منتری کے پریٹان منتری وہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ان کو بھلایا ان کو بھلایا اپنے کو بھلایا نہیں گئے اس لئے نہیں گیا کیونکہ دیش میں کوئی تو ذمہ دار آدمی بچنا چاہیے آئے کیلئے جاننے کیا گھر کے جو پرابلم ہیں اس کو نپتانا چاہیے وہ اپن نپتہ ہی نہیں رہے اپنی ویدیشوں کی یاترہ کر رہے عبرار بھائی مجھے یاد آتا ہے ایک پیتا جی نے اپنے بچوں سے پوچھ لیا بچوں نے پیتا جی سے پوچھ لیا بلے راملال کے بارے میں جانتے ہو بلے نہیں بلے پیتا جی کبھی گھر میں بھی رہا کرو سمجھ سا ہے دیش میں رہے گا ڈیوڑی کی گھوشنا ہوں ہی ساڑے آڑ بجے بلے پاسٹور ہزار کے لگل چینڈر آج رات بارہ بجے سے بند ہو جائیں گے کچھ بیوائیت بھوش اس لئے بھی خوش ہو گئے بلے موڈی جی اگلی گھوشنا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بیوائیت سمندبی میں بھی یہی سولت ہے گے یہی چھوٹ ملے گی مگر تب بڑھ در گئے جب ہزار کی بند کر کے دو ہزار ہی آئی ہے بلے آرہ پنچالیس ورش کی بیوی کو لوٹانے جائیں گے اسی والی مل جائیں گے مگر گھوشنا تو گھوشنا تھی جس گھوشنا نے سب کو سکتے میں لا دیا کیونکہ مجھے کروں میں پڑھتے وقت یہ بھی دیکھنا ہے کہ پچھلے ورش کیا پڑا اور کیا نہیں تب جا کے کبیتہ دینا چاہتا ہوں ساپ آپ کا آشی چاہتا ہوں ہاسے سے لے کر چنتن کی طرف لے جانے کی بہت ساپر آرہ بھائی 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 بھوٹ نہیں رشنا ہے آپ سے سامنے نہیں بھائی چاہتا ہوں منش کا آشی چاہتا ہوں کہ نوڑ بندی کے کارن رشتوں میں پار درشیتہ آئی کیونکہ جو پتنیاں نوڑ بندی کے پہلے کہتی تھی زہر کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے گوشنا کے بعد ان کے پاس سے اس نے نکلی کیونکہ پتیوں نے زہر کھالی نوڑ بندی کے قارن رشتوں میں پار درشیتہ آئی پتنی نے نکالی سفید پرس سے کالی کمائی دیکھ کر پورے دس ہزار ہم حقے بکے تھے پتنی بولی آپ کے لیے تو رکھے تھے پتنی بولی آپ کے لیے تو رکھے تھے ہم نے ایک ساتھ پورے دس ہزار پانے کے موقع کو دیکھا اور پراشن سانساری ایتیاسک واقع فیکا کہ پتی اور پتنی میں تیرا میرا تھوڑی ہوتا ہے پتی اور پتنی میں تیرا میرا تھوڑی ہوتا ہے پتنی بولی ٹھیک ہے بدلانے کے بعد دے دینا پانچ ہزار پتنی بولی ٹھیک ہے بدلانے کے بعد دے دینا پانچ ہزار اب ہم نے کہا دراصل تم کو نوٹوں کے آؤٹیٹڈ ہونے کا ڈر ستا رہا ہے پتنی بولی وہ تو آپ بھی ہو چکے ہو مگر کیا میں نے بدلانے کا کہا ہے پورے دیش میں بھاگم بھاگ مچی ہے تم بھی بھگو میرے موسیمی کتار میں لگو تو ہم نے امیتاپ کی انداز میں امیتاپ کا سماعت کہا کہ ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں لائن ویس شروع ہوتی ہے ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں لائن ویس شروع ہوتی ہے پتنی بولی جلدی جاؤ نہیں تو کہنا پڑے گا ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں کیش وہی پہ ختم ہوتی ہے ہم نے گھر سے باہر قدم رکھتے ہی کتار میں جگہ پالی اگلی ایک پنگتی میں نوڑ بندی کا پورا چکر آپ کے سامنے پرسط کرنا چاہتا ہوں ہم نے گھر سے باہر قدم رکھتے ہی کتار میں جگہ پالی بینگ تو دوری تھا کتاری گھر تک آلی ہم نے سامنے والے سجن سے کہا لائن تو بہت لمبی دکھ رہی ہے وہ بولا ہے تبھی تو دکھ رہی ہے وہ بولا ہے تبھی تو دکھ رہی ہے میں نے سمجھ دیا کی بیچارہ پریشان ہے نوڑ بندی سے حیران ہے میں نے کہا اتنے پریشان ہو تو گھر کے کسی دوسرے صدر سے پو کتار میں کیوں نہیں کرتے کھڑا اگر اتنے ہی پریشان ہو تو گھر کے کسی دوسرے صدر سے پو کتار میں کیوں نہیں کرتے کھڑا اگلی پنگتی قرم کے تمام سامائن قرم کے تمام سوکا منٹ آپ جانتے ہو کس نے اپنی بڑی ماں کو کتار میں کھڑا کیا تھا اور یہاں پر کبھی جین کیا بات کرنا چاہتا ہے میں نے کہا کہ اگر اتنے ہی پریشان ہو تو گھر کے کسی دوسرے صدر سے کو کتار میں کیوں نہیں کرتے کھڑا وہ بولا گھر میں بڑی ماں ہے اور اس کو کتار میں کھڑا کروں ابھی نہیں ہوا میں اتنا بڑا بہت اچھے بابا بابا گھر میں بڑی ماں ہے اور اس کو کتار میں کھڑا کروں ابھی نہیں ہوا میں اتنا بڑا واطنی میں پتنی کی بھوششوانی سکتے ثابیت ہو گئی کیش ختم ہونے کی بھوشنا ہو گئی ہم نے پھر سے گھر میں قدم رکھا تو دہشتناک واقعی سنائی دیا مطروں ہم نے پھر سے گھر میں قدم رکھا تو دہشتناک واقعی سنائی دیا مطروں ہم نے کسی کو دیاریوں کا موقع نہیں دیا مطروں ہم نے کسی کو دیاریوں کا موقع نہیں دیا ہم نے کہا موڈی جی یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی کو دیاریوں کا موقع نہیں دیا نوڑ بندی جی ایس جی پرم کا تمام یاپاری برگ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے پنگتی بلکل سادھی ہے مگر بات سچی ہے تو آپ کا شیبات مجھے ملنا چاہیے کہ موڈی جی یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی کو دیاریوں کا موقع نہیں دیا مگر دکھ کے ول ہز بات کا ہے کہ آپ نے بھی دیاریوں کو پورا نہیں دیا بہت اچھے بابا بابا آپ نے بھی آپ نے بھی دیاریوں کو پورا نہیں کیا ارے جنہیں کھڑا کرنا چاہا آپ نے انہوں نے ہی آپ کو ہاتھ نہیں دیا ہم نے تو دیا موڈی جی بینک والوں نے ہی آپ کا ساتھ نہیں دیا ہم نے تو دیا موڈی جی بینک والوں نے ہی آپ کا ساتھ نہیں دیا کل ملا کے نوڑ بندی کا فلسفہ یہی ہے کسی شاعر میں دو بندیاں کہیں ہیں کہ آگ لگائی کس نے یہ بات کسی کو پتا نہیں تھی آگ لگائی کس نے یہ بات کسی کو پتا نہیں تھی پر جلے آگ میں وہ جن کی کوئی خطہ نہیں تھی جن کی کوئی خطہ نہیں تھی بہت اچھے کپیل جہن صاحب آپ نے اس محفل میں زندگی برپا کی زندگی اتاکہ اس خوبصورت قرم کی شہر لٹس مشہارے یا اور ویڈیو آپ کو گھر بیٹے ملیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل کا ایڈرس ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش وقت میڈیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشہارے کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم کرے تم سے کانٹیک کیجئے ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس